سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی کی جو امیر تھے ان کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں جب سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے تو اس وقت ان کی سابزادی کی شادی تھی پاکستان کی روایت ہے کہ جب بھی کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو لوگ تحائف لے کے آتے ہیں لوگ سلامیاں بھی پیش کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگئے تو سید مناور حسن صاحب کی سابزادی کو اور سید مناور حسن صاحب کو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے تحائف دی ہے جو عموماً پاکستان کی دوایت ہے جب یہ تحائف سارے مل گئے اور انہیں اسلامیوں کو رقم مل گئی تو انہوں نے سب چیزیں وصول کی اور وصول کرنے کے بعد جب بیٹی رخصت ہو گئی تو وہ سارے تحائف اور ساری رقم لے کے وہ منصورہ پہنچ گئے جو جماعت اسلامی کا مرکز ہے وہاں پہنچ کے انہوں نے خزانچی کو بلوا کے اسے کہا کہ یہ سارے تحائف جو ہیں یہ منور حسن کو نہیں ملے یہ امیر جماعت اسلامی کو ملے اگر میں آج جماعت اسلامی کا امیر نہ ہوتا تو ان میں سے ایک بھی تحفہ مجھے نہیں ملنا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں انٹائٹل نہیں ہوں یہ ساری کی ساری جو رقم ہے یہ سارے کی سارے جو تحائف ہیں یہ کسی اور کو دیئے گئے ہیں اور وہ کون ہے وہ جماعت اسلامی کا امیر ہے لہذا میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اکاونٹ میں جمع کرواتا ہوں اور سید مناور حسن صاحب نے وہ ساری چیزیں جو ان کی بیٹی کو ملی تھی مہمانوں کی طرف سے وہ ساری کی سارے جماعت اسلامی کے اکاونٹ میں جمع کروا دی ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو پھر آپ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے اور یہ یاد رکھیں کہ سید مناور حسن صاحب انتہائی غریب زندگی گزاری انہوں نے غربت میں زندگی گزاری انہوں نے بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے منصورہ کے اندر اور بہت زیادہ کاروبار بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اس شخص کا دل دیکھیں اس شخص کا ضمیر دیکھیں کتنا بڑا تھا کہ اس نے وہ تحائی بھی وہ رقم بھی جو ان کی بیٹی کو شادی کے وقت ملی تھی وہ بھی انہوں نے خزانے میں جمع کروا دی اپنی جماعت کے خزانے میں